اسلام علیکم ناظرین ہمارا آج کا وی لاغ پاکستان کے شگر مافیا پر ہے جس کے خلاف عمران خان نے پہلا تگڑا فیصلہ لے لیا ہے لیکن اس فیصلے میں ایک قانونی سکم ہے اور اس قانونی سکم کو اگر پورا نہ کیا گیا تو پاکستان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور یہ لوگ اس سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عدالتوں سے ہمیشہ کی طرح ریلیف لے لیں گے اگر عمران خان اس قانونی سکم کو پور کر دے تو پاکستان کو دو سو عرب روپے کی ریکاوری کروائی جا سکتی ہے یہ کیسے ہوگا آئے ڈسکس کرتے ہیں شگر کمیشن نے جو ریپورٹ دی اس کے اندر سات بڑی کرپشنز سامنے آئی نمبر ون یہ مافیا مل کر خود ہی حکومت کرتا تھا اور خود ہی اپنے آپ کو سبسڈی دیا جاتا تھا اس میں سب سے زیادہ سبسڈی دوہزار سولہ سترہ کے دوران جب شاہد خاکان عباسی صاحب وزیر آزم تھے بیس عرب روپے کی دی گئی کتنی؟ بیس عرب روپے کی لیکن پورے پاکستان میں کسی کے کان پر جون تک نہیں رین گی اور بزدار سرکار آئی تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتی تھی انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے وفاق پر ملبہ ڈالا اور تین عرب روپے سے نواز دیا گیا اور پھر بعد میں بولے بھی بن گئے یہ ان کی کاروائی ڈالنے کا طریقہ ہے اب ہوا یہ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں کے دوران شگر مافیا کا جو تقریباً انتیس عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی جس میں سے موجودہ حکومت کا صرف تین عرب روپے آئے اس سبسیڈی کی تحقیقات ہوں گی جہاں جہاں ان لوگ نے دونمبریاں کی ہیں ان تمام لوگوں کے خلاف نئے تحقیقات کر کے ریفرنس فائل کرے گا اور ریکاوریاں کروائے گا یہ بہت اہم فیصلہ ہے اس کے علاوہ یہ شگر مافیا کرتا کیا تھا کہ خود ہی چینی پیدا کرتا تھا اور خود ہی اس کی ایک قیمت دے دیتا تھا اور اس قیمت میں اصل قیمت کی بجائے سترہ روپے زیادہ بتایا جاتے تھے اور یہ فراڈ کرنے میں صرف جہاں گیر تین کی ملوں کو تقریباً بائیس عرب روپے کا فائدہ ہوا باقیوں کو دیکھیں کتنا فائدہ ہوا ہوگا اب ہم ایک اور دونمبری پر آتے ہیں کہ یہ شگر مافیا کسان سے ایک تو کم قیمت پر گنا لیتا تھا پھر اس گنے سے جو چینی نکالتا تھا اس کی مقدار کم بتاتا تھا یعنی ایک گنے سے اگر گیارہ فیصد چینی نکلی ہے تو یہ بتاتا تھا کہ ہم نے سڑھے نو فیصد یا دس فیصد چینی نکالی ہے اور وہ جو ایک فیصد کا فرق ہے وہ تھوڑا فرق نہیں ہے ایک فیصد کی چوری جو ہے وہ دس فیصد بچت کرتی ہے یعنی اگر چینی کی قیمت پچاس روپے ہے تو آپ کم بتائیں گے لیکن نکالیں گے زیادہ تو آپ کو پانچ روپے تو وہیں مل گئے یہ ایک کی بات کر رہا ہوں میں کلو کی اگر کسی نے ایک کروڑ کلو بنائی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس نے پچاس کروڑ روپے کی دھڑی یہاں سے لگا لی ہے اب یہ ایک کیس ہو گیا دوسرا بڑا کیس جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ انکم ٹیکس میں فراڈ کرتے تھے اور سیلز ٹیکس میں فراڈ کیا کرتے تھے اور اس کے تقریباً فراڈ تیس عرب روپے کے ہیں جتنے تیس عرب روپے کے اب ہوگا کیا کہ اس کے خلاف ایف بی آر تحقیقات کرے گا اور ان تمام ملوں سے ان پیسوں کی ریکاوری کروائی جائے گی نوے دنوں میں نیپ کو بھی نوے دن دیئے گئے ہیں ایف بی آر کو بھی ایف آئی اے کو بھی تمام محکموں کو نوے دن دیئے گئے ہیں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک حمزہ شگر مل ہے جو کہ خانپور میں واقع ہے اس نے جن لوگ کو بڑے ہول سیلرز کو چینی بیچی ان میں سے اٹھارہ ہزار ہول سیلرز ایسے ہیں کہ جن کے شناختی کارڈ ہی نہیں ہیں مجھے آپ بتائیے کہ اس دور میں پاکستانی انتہائی غریب تو کوئی ہو سکتا ہے جس کا شناختی کارڈ نہ ہو جو دور دراز علاقوں میں یا ضعیف ہو ویسے عام بندی اور کاروباری کا شناختی کارڈ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کتنے اٹھارہ ہزار لوگ ایسے نکلے ہیں جو بڑے ڈیلرز تھے ان حمزہ شگر مل کے اسی طرح الاربیہ شگر مل جو حمزہ شہباز شریف کی ہے وہ کہاں پیچھے رہتی اس میں بھی تقریباً کو گیارہ سو کے قریب افراد ایسے تھے جن کے شناختی کارڈ ہی نہیں ہیں جی ڈبل ڈی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جہانگیر ترین کی ہیں لیکن ان میں یہ مقدار کم ہے میں حیران ہوں کہ جہانگیر ترین اس دو نمری میں پیچھے کیسے رہ گئے اب جو تیسرا کے ایسے ان شگر ملوں کے خلاف بنایا جائے گا وہ ہوگا جو ان سب نے آپس میں مل کے کارٹیلائزیشن کی تھی یعنی کہ خود مل کر چینی کی قیمت ایک کرتے تھے خود مل کر حکومت سے مل کر یہ لوگ سبشڑی لیتے تھے خود ہی سیلز ٹکس میں فراڈ کیا کرتے تھے اس کی تحقیقات کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کرے گا اب اس کمیشن کے پاس اختیارات ہیں جو کئی سالوں سے ہیں کہ یہ نہ صرف ان لوگوں سے ریکاوریاں کروا سکتا ہے بلکہ کروڑوں وارکے اربوں روپے میں ان کے اوپر جرمانے بھی کر سکتا ہے اور اس کمیشن کو بھی نوے دن دیے گئے ہیں اس کمیشن کے اندر کافی سکم تھے جو کہ نئی ٹیم آنے کے بعد ختم ہو جائیں گے وہ ٹیم ایک ہفتے کے اندر اندر چارج لے لے گی اب ہم آتے ہیں چوتھے بڑے فراڈ کی طرف یہ فراڈ کیا جاتا تھا جالی ایک سپورٹس بتا کر اور اسی کے ساتھ کرزیں ماف کروا کر اس فراڈ کی تحقیقات کرے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان اب اس کے اندر ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے اربوں روپے کے کرزیں ماف کروا لیتے تھے کہ ہماری من لقصان میں ہے یہی کچھ اومنی گروپ نے کیا اور یہی کچھ ذلفکار مرزا کی بیوی نے کیا فہمیدہ مرزا نے جب وہ سپیکر قومی اسمبلی تھی اب دیکھئے کہ اس ملک میں فراڈ ہوتے کس لیول پر رہے ہیں اب ہم آتے ہیں پانچوے فراڈ کی طرف پانچوے فراڈ تھا کارپیٹ فراڈ جو کہ اپنے ہی شیئر اڈلرز کے ساتھ کیا جاتا تھا جن بیچاروں نے آپ کی کمپنیوں میں پیسہ لگا کر نمی نسٹ کیا ہے ان کو کم منافع دیا جاتا پھر جو خراجات کم ہوئے تھے وہ زیادہ بتا کر ان کا منافع کم کیا جاتا اور اسی سی پی سے فراڈ کیا جاتا اس پر بھی کیس بنے گا اور یہ کیس ایف آئیے اور اسی سی پی نوے دن میں دائر کریں گے اب ہم آتے ہیں چھٹے فراڈ کی طرف وہ تھا جالی ایکسپورٹس دکھا کر یعنی کہ افغانستان کو جالی ایکسپورٹ دکھائی جاتی کیونکہ وہاں پر اتنا اچھا نظام نہیں ہے ٹیکنیکل چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہیں کمپیوٹرائی سسٹم نہیں ہے ہوتا کیا تھا کہ ایف آئیے نے ایک ٹرک ٹریس کیا جس میں نے بتایا کہ اسی ٹن چینی ہم نے افغانستان ایکسپورٹ کی ہے جب اس ٹرک کو چیک کیا گیا تو اس کی پوری کپیسٹی چینی لے جانے کی پندرہ سے بیس ٹن تھی ہم مجھے بتائیے ساٹھ ٹن ایک ٹرک کے اوپر کیسے اضافی جا سکتے ہیں یہ ظلم اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا یہاں تک دیکھا گیا کہ اس ایکسپورٹ کے نام پر ساٹھ سے پینسٹھ فیصد چینی افغانستان کے نام پر بھیجی جاتی جو جہاں جاتی نہیں تھی وہ چینی اس کے اوپر سفری لے لی جاتی اور وہ چینی یہاں پر فروغ کر دی جاتی مہنگے داموں اب ہم آتے ہیں ساتھ میں فروڈ کی طرف یہ صوبائی حکومتوں سے کیا جاتا تھا کہ صوبائی حکومت سے انہوں نے لائسنس لیا کہ ہماری ملک کے پاس آٹھ ہزار ٹن روزانہ گنا کرش کرنے کی کپیسٹی ہے تو یہ لوگ روزانہ ساٹھ ہزار ٹن کیا کرتے تھے یعنی کہ آٹھ گنا زیادہ لیکن کاغذوں میں چونکہ آٹھ ہزار ٹن تھی تو سیلز ٹیکس باقی ٹیکس اتنے ہی دیے جاتے تھے لیکن اوپر والا جو تھا سارا کسارا تقریباً باون تھزار ٹن وہ کرپشن کا پیسہ تھا وہ کھا لیا جاتا تھا اب اس کی تحقیقات تمام صوبوں کے انٹی کرپشن کی ڈپارٹمنٹ کریں گے اب اس میں ایک کیچ ہے پنجاب کا انٹی کرپشن کا ادارہ اچھا تگڑا ہے وہ تحقیقات کر سکتا ہے کپی کر سکتا ہے لیکن سندھ سے کمز کا مرے کسی قسم کی توقع نہیں ہیں وہاں پر سائنس سرکار ہے وہ کچھ نہیں کرے گی وہ صرف شوڑ ڈالے گی اب ہم آتے ہیں کہ اچھا ان تمام کیسز کو اگر ہم جک جا کر لیں تو یہ فروڈز تقریباً انیس سو پچاسی سے اب تک کہ اگر ہم کی پلی بارگنگ میں جائیں گے تو یہ حکومت دو سو ارب روپے ریکوور کروا سکتی ہے لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے قانونی سکم کیا ہے قانونی سکم یہ ہے کہ اگر تو یہی موجودہ احتساب عدالتوں میں چلیں گے تو وہ تو آلیڈی اوورلوڈ ہیں ان میں ججز کی تعداد کم ہے عملہ کم ہے پروسیکوٹرز کم ہے تو آپ کو بڑی ریکووری کی امید نہ رکھیں اس کے لیے امران خان کو کرنا کیا ہوگا انہی احتساب عدالتوں میں ایک سپیشل ٹریبنل بنانا ہوگا جو صرف یہ مافیا کے کیسز سنیں اس کے اندر آپ کو تگڑے جج لگانے ہوں گے کم از کم تین ججج ڈیڈیکیٹ کیجئے جو اچھی ساکھے ہوں ان کو اب ٹریننگ دلوائیے کارپریٹ لاؤز کی اس کے بعد اچھے تگڑے آپ پروسیکوٹرز رکھئے ان کمپنیوں نے کرنا کیا ہے جنہوں نے اس ملک کا جیسے جی ڈی 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 نے 22 عرب روپیہ تو صرف قیمت کے فرق سے کمائیا ہے تو اس 22 عرب میں سے وہ 10-20 کلوڑ کے دو وکیل تگڑے کر لی گی تو اس کو فرق نہیں پڑے گا حکومت کو چاہیے کہ مارکیٹ سے اچھے تگڑے نیک نام وکیل اٹھائے ان کو پانچ پانچ کلوڑ پی فیسیں دے اور ان کے مقابلے پر کھڑا کر دے اور ان کی بقاعدہ سرولنس ہو اور ان تمام کیسز جو تمام ادارے لڑ رہے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر لڑیں اور اس کے بعد عمران خات کھول ان کو منیٹر کریں اور ہر پندرہ دن کے بعد ان کی ریپورٹ لیں اب یہ بات آگئی سب سے پہلے کیسز کی پھر ان عدالتوں کے اوپر فکس کی ادائے کہ وہ کسی کو ایڈجنمنٹ نہیں دیں گی اور جو شخص یک ادارہ ایڈجنمنٹ لے گا وہ کم از کم ایک میلین روپے اس کا ارجانہ ادا کرے گا نمبر ٹو نمبر تھری اس کے بعد اب ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے ان کیسز کے لیے ججوں کی برضی سے دو تین ججوں کا تگڑا بینچ بنا دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو بینچ چوٹے کوئی جج آنے سے انکار کر دیں اور وہ ججز بھی تاریخیں نہ دیں ان کیسز کو سنیں اور فیصلہ کریں اسی طرح سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کی جائے کہ سر آپ کوئی سے دو تگڑے جج ہمیں اس چیز کے لیے دے دیں جو کورپیٹ لاؤس کے ایکسپرٹ ہوں وہ اس دودھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں یہ وہ طریقہ ہے جس کے اوپر اگر عمران خان عمل کر لیں تو اس قوم کا دو سو عرب روپیہ ریکوور کروا سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس ویننگ میچ کو اینڈ ہیپی کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس میچ کی آخری ویننگ شاٹ کھیلتا نہیں کھیلتا اور وہ ویننگ شاٹ صرف ریکووریز کی صورت میں پاسیبل ہے کیسیز کی صورت میں نہیں وہ جو امید ہے آپ ہمیں اس کا اچھا فیڈبیک دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وی لاؤگز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں شکریہ